اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جائیں اسلام علیکم میں ہنمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپڈیٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت اور آپ اس کو لگجری بھی کہہ سکتے ہیں تو خوبصورت اور لگجری گھر کے بارے میں میں آج موجود ہوں مہمار سیکٹر آر ٹو میں اور میں آپ کو ایک گرانڈ پلس ون خوبصورت گھر کے بارے میں فیر اور آنیسٹ ریویو کرواؤں گا اس کے بارے میں بتاؤں گا اوورال اگر ہم اسٹریٹ ویو کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس چاریس پرٹوٹ موجود ہے اور بلکل سامنے گھر کے مارکٹ بھی موجود ہے تو اسی ویڈیو میں آپ کو میں اس گھر کے پرائز اور ڈیٹیلز کے حوالے سے بھی بات کروں گا تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا جی دوستو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گھر کا یہ فرنٹ فیس ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ روک کا استعمال کیا گیا ہے روک سے ورٹیکل لائن سے بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ سامنے ایک چھوٹا سا اس کا گرین ایریا بھی موجود ہے چلے آئیں ہم اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو اس گھر کی بیو کرواتے ہیں اس وقت میرے سامنے یہ گھر کا کارپوش ایریہ ہے اور یہاں پہ آپ اپنی ایک گاڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ آپ پارک کر سکتے ہیں اور گھر کے سیدھے ہاتھ کے طرف سے اوپر کے طرف راستہ جا رہا ہے جو کہ پس فلور کے لیے اور یہ اس کا سامنے کا دروازہ ہے یہ اس کے چھت پہ آپ اس کی سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں بہتی خوبصورت طریقے سے اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے بہر کی طرف بہت خوبصورت ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے بہت اچھے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور جب آپ گھر کے بہر والے حصے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بیلکنی میں یہ آپ کو ایک کامن واش روم بھی آویلیبل ہے تو یہ اس کا سب سے پہلے ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے آپ اس کے سیلنگ کے ڈیزائن کو دیکھیں تو یہ بہتی خوبصورت طریق سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں ریلیڈی لائٹس کے ساتھ سپورٹ لائٹس کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے آپ فلورنگ کو چیک کریں یہ ٹائلز کی فلورنگ ہے مگر لگ نہیں رہا کہ یہ کہیں سے ٹائلز ہے کیونکہ بلکل وڈ ورک جیسا ایک لوک آ رہا ہے اس کے دروازے اور اس کی کھڑکیاں بہتی خوبصورت قسم کے مٹیریلز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے ٹی وی لانچ میں اس کے ٹی وی لانچ کے لیے بھی دو راستے ہیں ایک آپ کا مین انٹرنس سے ہے دوسرا آپ کا یہاں ڈرائنگ روم سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے جی دوستو تو میں اگر ٹی وی لانچ کے پیماش اور اس کے سائز کے حوالے سے بات کروں تو یہ اکیس بائی اٹھارہ ہے اور اس کے چھت پہ آپ دیکھیں تو اس کے بہت خوبصورت طریقے سے اس کے سیلنگ کے ڈیزائن کو کیا گیا ہے اس میں بھی آپ چاروں طرف اس کے ایڈیڈی لائٹس موجود ہیں سپورٹ لائٹس موجود ہیں اور یہ اس کا فرنٹ پیس ٹی وی لانچ کا جہاں پہ بہت خوبصورت قسم کے ڈیزائن کے ساتھ کیبنٹس اور شیلف انسٹال کیے گئے ہیں اس کے بعد یہ اس کا کچن ہے اور کچن میں آپ دیکھیں تو کچن کو بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بلیک گرین آئٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس کے شیلف اس کے کیبنٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں چاروں طرف اس کے بھی ایڈی لائٹس موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک کمبینیشن کلر کمبینیشن جو یہاں دیا گیا ہے بہت ہی ایک خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے فرسٹ بیٹروم کی طرف اور وہاں کی چیزیں آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اس کے مینڈ دروازے کے اوپر جو ایک وڈ ورٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا پہلا بیٹروم ہے جو اس کے ڈرائنگ روم کے لکل ساتھ ہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو بہت اچھے قسم کی ریزائن اور بہت اچھے قسم کی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے جی اس کے علاوہ سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹو ڈور کبرڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا واش روم لی ہے تو اگر میں یہاں کے کمروں کی سائز کی بات کروں ہوں تو یہ جو کمرے ہمارے پاس موجود ہیں یہ پندرہ بھائی اٹھارہ کے کمرے ہیں دو بیٹروم آویلیبل ہیں ایک فلور کے اوپر اور ایک اس میں ٹرائنگ روم ہے اور ایک اس میں ٹی وی لانچ ہے اور ایک کچن بھی موجود ہے جی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے بیٹروم کی طرف یہ اس کا دوسرا بیٹروم ہے اس کے فلورنگ آپ دیکھیں بہت ہی ساوٹ سوٹری اور خوبصورت قسم کی ٹائلز کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کے بھی چھت کے اوپر بیٹرین قسم کا سیلنگ ڈیزائن بھی موجود ہے اس کے بعد یہ اس کا واش روم ہے کافی بڑا اور کشادہ واش روم بنایا گیا ہے اور اس میں کافی سپیس بھی موجود ہے اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے تیسرے بیٹروم کی طرف یہ آپ میرے سامنے دیکھیں تو یہاں پر فور دور کبرز بھی موجود ہیں اور یہاں کے جو دو بیک سائٹ کے جو بیٹروم سے ہیں اس کے بیک سائٹ کے ہیں یہاں آپ کو واشنگ ایریا بھی دیا گیا ہے اور واشنگ ایریا کے اوپر ایک بہترین قسم کا ایک وینڈیلیشن سسٹم بھی موجود ہے اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں سے اس کے تیسرے بیٹروم کی طرف اور یہ اس کا تیسرا بیٹروم ہے اور اس کے تیسرے بیٹروم کی جھت کو دیکھیں تو یہاں بھی بہت خوبصور سیلنگ کا کام کیا گیا ہے اس میں انڈیلیٹی لائٹس بھی موجود ہیں سپورٹ لائٹ بھی موجود ہیں اور اس کمرے کے دونوں اطراف میں وینڈیلیشن وینڈو بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک واش روم آویلیبل ہے اور واش روم کے ساتھ یہاں پر بھی ٹو ڈور کیبنٹس ہیں اور کمرے میں موجود فور ڈور کیبنٹ بھی موجود ہے تو یہاں پہ اس کمرے کا تیسرے بیٹروم کا واش روم آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس کو بہت کشادہ اور بہت ہی سپیس کے ساتھ اس کو بھی بنایا گیا ہے تو دوستو اگر میں فلورنگ کے حوالے سے بات کروں تو اس گھر میں اوپر نیچے چھے واش روم چھے بیٹروم دو برائنگ روم دو ٹی وی لانچ اور دو کچن موجود ہیں اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس فلور پہ اور وہاں پہ جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں وہاں پہ کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے یہ اس کا فرس فلور ہے اور یہ اس کے فرس فلور کے لابی کے چھت پہ آپ جب دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک بہت خوبصورت قسم کے ساتھ اس کو ریزائن کیا ہے تو سب سے پہلے یہ اس کا ایک ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ آپ کا فرس بیڈ روم آتا ہے اور اس ڈرائنگ روم میں ایک واش روم بھی آویلیبل ہے اور اس ڈرائنگ روم کے جب آپ فرنٹ پیس پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بڑی سی کھڑکی بھی موجود ہے جو ایک وینٹیلیشن کے لیے بہت اچھا ذریعہ بھی ہے تو یہ اس کا واش روم ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فرسٹ لوڈ کے ٹی وی لانچ کی طرف اور یہ فرسٹ لوڈ کے باہر لوڈ ہے جو گھر کے حصوں کو مختلف حصوں کو آپ اس میں جوڑتی ہے بالکل جیسے نیچے ڈیزائن کیا گیا تھا اسی طریقے سے یہاں اوپر بھی اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے گمروں کو اور یہ فرسٹ لوڈ کا ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ جو نیچے آپ نے دیکھا تھا اس کی سیلنگ کا کام اس سے مختلف تھا ڈیزائن اس سے مختلف تھا یہاں اوپر اس کے جو ڈیزائن ہے ٹی وی لانچ کا وہ نیچے والے سے مختلف ہے اور سامنے کے حصے پہ آپ دیکھیں تو بہت اچھا ایک لک آرہا ہے اور اس میں جو سپورٹ لائٹ اسٹال کیے گئے ہیں یہ فرسٹ فلور کا کچن ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دو بیڈ روم بھی موجود ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف اس کے ایک اور بیڈ روم بھی ہے تو یہ میرے سامنے اس وقت فرسٹ فلور کا کچن ہے اور کچن میں یہاں پہ بھی گریڈ نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے بعد میں چلتا ہوں اس کے بیڈ روم کی طرف اور آپ کو میں بیڈ روم اس کے دکھاتا ہوں یہاں کے سیلنگ ڈیزائن آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں آپ دیکھیں کوئی اوپر کے فرسٹ فلور کے بیڈ روم سے ہیں اور یہاں فور ڈور کبرڈ موجود ہیں اوورال آپ گھر کے کسی بھی حصہ کو دیکھیں تو کافی ساف سترہ اور چمکتا ہوا ہی آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ جب اس کے لیپ سائٹ پہ دیکھیں تو ایک یہاں پہ تا واش روم بھی موجود ہے تو دوستو یہ گھر جو ہے یہ اس وقت موجود ہے میمار سیکٹر آر ٹو میں اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ پچیاسی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو میں دیئے گئے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کریں اور مزید اس میں جو ہو سکے ہم سے آپ ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا تیسرا جو بیڈروم ہے اور اس کے واش روم کے آپ کو بیو کرواؤں بہت خوبصورت قسم کا اس کا واش روم بنایا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے ٹریریس پہ تو یہ آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ باہر کا ویو آپ کو نظر آئے گا اور اس گھر کے ڈیزائن اور اس گھر کے ماٹیریلز کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کس طریقے کے کس نوعیت کا کام کیا گیا ہے تو اوور آل یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ